اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نادرہ میں جونئر ایگزیکٹیو افیسرز کی جو ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اس میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے کون سے ڈسٹک والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ آپ کا کس ٹائپ کا ہوگا اور کہاں ہوگا تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے نادرہ کی افیشل ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے یا اس ویڈیو کو سمجھ لینے ہیں تو نادرہ کی افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ ہم دیکھیں گے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور تمام افیشل جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں ان کی افیشل ویب سائٹ پہ مل جائیں گی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جونئر ایگزیکٹیو پوزیشن نادرہ میں جو نیو جوبز دوہدار چوبیس اناؤنس ہوئی ہیں اس میں اسلام آباد کراچی حیدر آباد سکھر پشاور ان سٹیز کے جتنے بھی ڈسٹکس ہیں وہ تمام اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں جتنی تحصیل آتی ہیں وہ سارے لوگ الیجیبل ہیں اس پوسٹ پہ ووکن انٹریو دینے کے لیے تو آپ نے مزید اب یہ نہیں پوچھنا کہ کون سے زیرے والے اپلائے کر سکتے ہیں اسلام آباد کراچی حیدر آباد سکھر اور پشاور یہ سٹیز ہیں ان میں جتنے بھی ڈسٹرک آتے ہیں اور ان کی جتنی بھی تحصیل ہیں وہ سارے لوگ الیجیبل ہیں اپلائے بیفور 20 ستمبر دوہدار چوبیس ویسے اس کی لاس ڈیٹ بھی ہم چیک کر لیں گے ان کے افیشل جو ایڈ پہ اس کے علاوہ جوب ڈسکرپشن ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کے لیے ایج لیمیٹ 25 یئر یہاں پہ منشن ہے ٹھیک ہے 25 سال سے اباو جن کی عمر ہے وہ لوگ اس میں واک ان ٹیسٹ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے جوب ڈسکرپشن میں دیکھیں کولیفیکیشن اور ایکسپیرینس آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ اور ایکولینٹ یعنی کہ آپ کا جو ہے آئی سی ایس ایس ای ایس ای 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 ڈسکرپشن ہونے چاہیے اس کے بعد پریفریبلی وان یہ ایکسپیرینس اف ڈیٹا انٹری اگر آپ کے پاس ڈیٹا انٹری کا ایک سال کا ایکسپیرینس ہے تو ویل اینڈ گوڈ نہیں تو آپ کسی بھی جگہ سے کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ایک سال کا ایکسپیرینس لیڈر بنوا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے Terms and Conditions اس میں کیا ہے جی اس میں یہ ہے کہ ایک تحصیل کے لیے ایک بندہ ہی تیسٹ دے سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ مختلف district میں اور مختلف تحصیل میں جو ہے وہ جا کے apply کریں آپ کا جو اگر آپ نے جس بھی تحصیل میں دینا ہے صرف آپ نے ایک تحصیل کو select کرنا ہے اور پھر اسی میں ہی آپ نے اپنا تیسٹ دینا ہے یہ آپ نے کیسے decide کرنا ہے آپ نے number of vacances دیکھنا ہے کہ کون سا تیسٹک میں کتنی سیٹیں ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے اس تحصیل کو select کرنا ہے اس کے بعد original documents آپ نے test والا دن لے کے جانے ہیں کون کون سے ہیں personal education یعنی کہ آپ کے پاس fa fse ba bse ان کی سنتیں ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں original بھی لے کے آپ جا سکتے ہیں اور ایک ایک photocopy بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد requested for consideration after laps of time will not be entertained only short listed candidate after qualifying test shall be called for interview پہلے آپ کا test ہوگا اس میں typing test بھی ہوگا اور return test بھی ہوگا جو لوگ اس میں سے پاس ہوں گے وہ لوگ ہی interview کے لئے بلائے جائیں گے اس کے بعد اگر کوئی government job یا semi government department سے apply کرنا جا رہا ہے تو جب وہ interview کے لئے اگر وہ اس کا test pass ہو جاتا ہے interview میں وہ noc جمع کرائے گا next ہے جی attested degree certificate from hc یا board اگر آپ test qualify کر جاتے ہیں interview میں آپ نے attested اپنی degrees لے کے جانی ہے جب آپ کا interview ہوگا اس کے بعد selected candidate will be hired on contract for a period of 5 year یعنی کہ یہ پانچ سال کے لئے ابھی فیلحال یہ job ہوگی اس کے بعد اس duration کو extend بھی کیا جا سکتا ہے selected candidates shall provide medical fitness and character certificate سارے لوگ نہیں جو لوگ select ہو جائیں گے وہ اپنا medical fitness اور character certificate جمع کرائیں گے appointment is being made a specific nadra registration center and i see therefore no request of our transfer shall be entertained یعنی کہ آپ بعد میں کہیں کہ ہمارا transfer ہو جائے اس تحصیل سے تو ایسا possible نہیں ہوگا جس میں آپ کے allocation ہوگی وہاں پہ ہی آپ نے job کرنے ہوگی next edge no tada will be admissible for test and interview یعنی کہ آپ کو test and interview کے لئے کوئی آپ کو پیسے وغیرہ یا کوئی قراجہ نہیں دیا جائے گا اس کے بعد female, minority, transgender and differently abled candidates are incorrect to apply یعنی کہ یہ لوگ جو ہے لازمی apply کریں female, minority, transgender and differently abled candidates ہیں جو اس کے بعد sample test available at اس ویب سائٹ پہ sample test بھی ہے اس کے لئے میں اپنے چینل پر بھی sample test upload کر دوں گا وہاں سے آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا test کس base پہ ہوگا اور کس طرح سے آپ کا وہ test لیا جائے گا تمام معلومات اس چینل پر آپ کو مل جائیں گے selected candidates shall neither confirm any entitlement or permanent appointment or nor be regularized اچھا جو اس کے بعد یہاں پہ آپ job advertisement ہے یعنی کہ original ان کا add موجود ہے اس کو بھی ہم discuss کریں گے اس کے علاوہ apply آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اس کے لئے apply نہیں کرنا یعنی کہ جب آپ نے اپنے سارے documents لے کے چلا جانا ہے جب آپ کا انہوں نے بلایا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کب بلایا ہے کب جا سکتے ہیں یہ دیکھیں original ان کا application for اپنا add ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ تحصیل گجر خان گنجا ہجرا چکوال یہ جو تحصیل ہیں یہ لوگ یہاں پہ یعنی کہ ان کی اس تحصیل میں آگے ان کی number of positions بھی لکھی ہوئی ہیں کہ 7-7 vacancies ہیں job location بھی لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ test date آپ نے کب جانا ہے جی 10 سپتمبر 2024 tips day کو جانا ہے 9 صبح 9 بجے سے 1 پی ایم تک آپ کو free کر دیں گے when you آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے نادرا رہ چو اسلام آباد 30 سیکٹر جی 10 over 4 area جو ہے اسلام آباد ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ test آپ نے دینے جانا ہے بے شک آپ جہاں سے بھی apply کر رہے ہیں لیکن آپ کا test اسی location پر ہوگا اس کے بعد اس میں وہی terms and conditions ہے جو پہلے ہم discuss کر چکے ہیں کہ noc آپ کو دینا ہوگا آپ نے یہ educational documents لے کے جانے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے apply نہیں کرنا اگر آپ اس میں interested ہیں تو اپنے document جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اپنے educational documents اور ID card یہ چیزیں ہے تب آپ کا walking test ہوگا وہاں پہ test کے بعد آپ کا interview ہوگا اب test کس type کا ہوگا تو اس کی separate ویڈیو میں اپنے اس channel پر upload کی ہوئی ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ sample test ہوگا sample test میں کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں اور typing test کس type کا ہوگا hopefully آپ کے لئے ویڈیو informative رہی ہوگی اس channel پر میں jobs update دیتا رہتا ہوں تو مزید ایسی useful ویڈیو لیکھنے کے لئے ہمارے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ